ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو آپ نے ہنڈ تک دیکھنی ہے آپ کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں جبکہ مکمل آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے سکیپنی کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ نے لگانے کے بعد آپ مشین کو زیرو کر دیں گے اس کے بعد سٹارٹ کر دیں گے یہ یہاں سے یہاں تک سارا چار نمبر مشین لگے گا کیونکہ میری مشین بند ہو رہی ہے مزا ہے چار نمبر مشین کو جس طریقے سے لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک چار نمبر مشین کا کنگا لگائیں یہ کچھ اس شیڈ میں آ جائے گا چار نمبر مشین کا کنگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کر دینا ہے جیرو پوائنٹ فائی پہ نہیں چل رہی پھر نہیں چل رہی یہ بند ہو رہی ہے یہ جیرو پوائنٹ فائی والا کنگا لگا رہے ہیں مشین کو جس طریقے سے لگائیں کہ بلکل کلیم صاحب نظر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اٹھا کے لگانا یہاں سے اوپر ہے تھوڑا سال کا اوپر کی طرح سے ایسے اٹھانے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے بلکل اس ٹیم کوئی قوم نہیں کیا ہے کوئی مشین نہیں ماری صرف ٹریمر کے ساتھ ہم مشین کے ساتھ یہ اس کا سلوپ ملا رہے ہیں آپ سے کر سکتے ہیں کہ سیپ میں آگئے ہیں اچھے سے برش کے ساتھ ساف کریں تاکہ جو کٹے ہوئے بال ہیں وہ نیچے گھر جائیں اور یہ زیرو مشین کا ٹریمر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو مشین ٹریمر جو کہ اس کی تینچی سے روننگ سیزر سے روننگ کرنے سے بہتر ہے آپ زیرو مشین سے روننگ کریں روننگ کچھ اس طریقے سے کریں یہ آپ نوک دیکھ رہے ہیں یہ نوک اس نوک سے آپ نے روننگ کرنی ہے کچھ ایسی سیز میں کرنی ہے ایسے سیز پر رکھ کے بعد ایسے ایسے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ موک کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے زیرو مشین کو ٹھیک ہے تو سیم آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ نے کوم اٹھانی کوم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کچھ یہ جو بال ہے آپ نے چھوڑتی لینڈ وہ لینڈ کو برابر کرنی کے لیے تو کس طریقے سے کریں گے موک کرنے جو لینڈ سے آباوٹ بہر نکھلے ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سلوک ہوگی ہے ماشاءاللہ سے وی ای پی پیارا لگ رہا ہے کٹنگ بھی اور آپ دیکھیں یہ آگے اس کی لکھی کیسا جی تو بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہم نے بھی بیک سیٹ سے جو کہ سلوک ملانا ہے جیسے کہ اس سیٹ سے آپ کو دکھایا تھا کہ کینچی اور مشین کے ساتھ چمنگ کر کے اب بھی اس سیٹ سے بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے سیم چار نمبر مشین اس کے بعد آپ زیرو مشین اور زیرو پوائنٹ فائف جسے کہتے ہیں وہ مشین لگا کہ آپ نے کینچی کے ساتھ سلوک ملانا ہے سنزر کے ساتھ جب آپ سلوک کریں گے یہ جیسے کہ ابھی یہ لگ دیکھ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس کو سلوک کرنا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے آپ ہی کر سکتے ہیں جو کہ ابھی یہ ہم نے دیکھیں 0.5 کا سلوپ ملا دی ہے پیچھے سے بھی اور سیڈ سے بھی آپ کو چیک کریں کس طریقے سے ملا ہوا ہے جی تو بھئی ابھی آ گئے ہم آپ کے سامنے جو کہ بلکل یہی 0.5 والی مشین لگا لے کے اور یہ چار نمبر کا جو کہ کنگ ہے اس کو لگیں گے مشین پہ اور اس کو پھر اس سیڈ کی طرح ادھر بھی یہاں سے یہاں تک کیا آپ کے سامنے ہیں لگا دیں گے یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ لگا دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے برش کے ساتھ ساتھ کر لینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ 0.5 جو کہ اس کی اچھال اس کو یوں ایسے کر کے کچھ اس طریقے سے لگانا ہے نیچے سے سکن سے جہاں سے بالوں کی گروت پتم وہ یہ وہاں سے اٹھانا ہے اوپر تک لے جانا ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی 0.5 جو کہ ہم نے مشین کا وہ کیا ہوا ہے شاید کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سیمپل آپ نے سیزر اٹھانا ہے اور پوم اٹھانا ہے پوم اٹھا کے آپ نے جا کرنا ہے سیزر اور پوم یہ لین دیکھ رہے ہیں اس لین کو ختم کرنا ہے کچھ اس طریقے سے الکا الکا سا لگائیں تک کہ وہ لین ختم ہوتا ہے دیکھیں سلوپ ہو رہے ہیں سارے بالوں کو آپ نے بیسے ہی ٹرم کر رہے ہیں سیمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے جو کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بالوں کو ٹرم کر لیا ہے سیم دوسری سیڈ کی طرح سیمپل ہے سیمپل ہے سیمپل ہے سیمپل ہے سیمپل ہے سیمپل ہے جی تو آپ کو بتا رہتا ہے یہ زیرو مشن کا کنگہ ہے سیمپل ہے سیمپل ہے آپ نے یوز کرنی ہے اور روننگ کرنی ہے کیسے اگر اس تقریب والی نوک یوز کرنی ہے تو آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے اگر اس نوک یوز کرنی ہے تو یہ آپ نے اس کو ایسے سمپل ایسے اٹھانا ایسے سیرہ کرنا ہے اور ایسے اگر یہاں پر کرنا ہے تو یہاں اس طریقے سے مشین کا استعمال ہوگا جی تو بھئی اکثر لوگوں کو بلیٹ ڈالنے کا پتہ نہیں کہ اس طرح کے اندر بلیٹ کیسے ڈلتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کمل طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بلیٹ نکالنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دانت ہیں یہ ٹک لگے ہوئے اس ٹک کے درمیان میں یہ کچھ اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے کچھ اس طریقے سے ان ٹک کے اندر ایسے کر کے اتنی سا بلیٹ جو کہ نکلا ہو اس سے زیادہ نہیں نکلے جو تو پیچھے بالوں کے لیند آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ یہ لینے بلکل آپ نے لیول میں رکھنا ہے یہ یہ والی لینے آپ نے لیول میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایسے سٹیٹ بلکل اس طرح کو بلیٹ کو کچھ چیز میں سٹیٹ رکھنا ہے اور کڑ لگا نہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کڑ لگا جا ہوا جی تو بھائی ابھی بائی کی بالوں کی گروتھ جو کہ اوپر سے لیندھ کچھ زیادہ ہے جو کہ ٹرم کریں گے بالوں کو چھوٹا کریں گے آپ کو مکمل دکھائیں گے کہ آپ نے کتنی سائز میں بالوں کو ٹرم کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھر بھائی میں نے اس کو سمجھا آیا انگلیٹ کی نسو رہا ہے راڈی نہیں ہے ہو ہو وٹ ای بعة میں تم کو ٹھو ڈوز نی مون میں جیتی دوسری دوسری گولتا لپا دیتی تم چھپ کرتی تم نہیں دیتی تو تم کیوں روتی جی تو یار ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں بالوں کی اوپر والی لینڈ سے جو کہ کار رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بالوں کو کچھ اپنے کرنا ہے کچھ اس طریقے سے بالوں کو یہ جیسے کہ یہ کنگی آپ نے لگانا ہے ایسے یہ آپ کا ہاتھ ہے اور ایسے اسے سکھانا ہے یہ دو موڑی جس کے ایسے تھی اس کے بعد ایسے ایسے کر کے ایسے پھر اپنے بالوں کو ٹرم کرنا ہے ٹھیک یہ نہیں بتایا کنگی کی زیادہ یہ تو یار آپ نے کیا کرنا ہے یہ ابھی آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے بالوں کو پہلے کنگی ادھر لگانا ہے پھر ایسے یہ آپ ایسے ایسے کر کے یہ کنگی یہ جو کنگی ہے آپ نے ادھر موڑا دی رہی ہیں اس کے بعد کار دیں باقی سارے بالوں کو ایسے کارنا ہے جیسے کہ باقی کٹ رہیں بھائی کے بال اوپر والے ہم نے بہت سارے ٹرم کر دیں ٹرم کرنے کے بعد ابھی بھائی کی فرنٹ والی رونڈنگ کرنے جا رہے ہیں جو کہ بال ہم نے کٹے ہیں جو کہ ابھی آپ کے سامنے ہیں وہ بالوں کو آپ نے کنگی کرنا ہے کوم کرنا ہے جب کوم اچھے طریقے سے کر دیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے صرف ہلکی ہلکی سنگوں کے کارنا ہے آنکھیں بچا کے آئس کو بچا کے بچا کے چھوڑ کے پھر آپ کے سامنے پرانٹ سے آپ نے ایسے آدھ رکھنے تاکہ آنکھوں کو آپ کو تچ نہیں کریں جب کسیز آ رہے آنکھوں کو تچ نہیں کریں مینری بھائی کی کٹنگ ہو گئی ہے اس طریقے سے تیرہ منٹ تیرہ منٹ پورٹی سکس منٹ میں کیا ہے جی تو یار فینلی ریزلٹ آپ کے سامنے اب ہی ہم نے بھائی کی بالوں کی کٹنگ کر لی جو کہ آپ کے سامنے ہے یہ شروع ملایا ہوگا ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ زیرو پائنٹ فائف کا جو کہ اچھی وہ کرتے ہیں تم تو تم جب جائے گا ویرل ہوئے گا تیری دوست دیکھیں گے ویڈیو تیرا تم پتے کیا آشار کریں دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں دیکھیں تو فینلی یار دیکھیں سے چ دیکھیں OK نہیں ہیمیں نہیں ہیمیں